بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرے سٹوڈنٹس آج اس لیکچر میں ہم نے پرابلم 1-7-A کو سالو کریں گے ٹھیک ہے جو کہ فنمنٹل اکاؤنٹنگ پرنسپل بک ہے لارسن کی جو مشہور ہے لارسن کی یا جان جے وائلڈ کے نام سے بھی مشہور ہے کچھ موالک میں تو اس کا پرابلم 1-7-A کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں ہائیلیٹ کرتا ہوں پرابلم 1-7-A اس کی ریکوارمنٹ 1 & 2 پارٹ 1 اور 2 جو ریکوارمنٹ ہے تو فنمنٹل اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے سبجیکٹ یا فینینشل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں چپٹر نمبر 1 ہے اس کا اکاؤنٹنگ ان بزنس جس کا نام ہے ٹھیک ہے جان جے وائلڈ یا لارسن کرمی ڈی لارسن کے نام سے مشہور ہے تو بک سے میں ریڈ اوٹ کرتے ہوں کو سال کرتے ہیں جے ڈی سیمسن سٹارٹڈ ڈا سیمسن کمپنی او نیو بزنس ڈیٹ ڈیگن اپریشنز آن می ون سیمسن کمپنی کمپلیٹڈ ڈا فالونگ ٹرانزیکشن ڈیورنگ دو منت جے ڈی سیمسن ایک شخص کا نام ہے جنہوں نے سیمسن کمپنی سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے کمپنی کا نام دیکھا ہے سیمسن کمپنی جو اپریشنل کب ہو رہی ہے می ون کو اپنا بزنس دی گئی ہیں ریکوائیٹمنٹ ٹیمبر ون ہے جی arrange the following assets, labilities and equity titles in a table like exhibit 1.9 exhibit 1.9 جو کہ book میں دیا گیا ہے کہہ رہے اسی کے حساب سے بنائے اور یہ نہ بھی بتا تو ہم نے ویسے بھی اسی format کو ہی adopt کرنا تھا cash, accounts, payable, office government, account, payable اور capital, drawings, revenue, expenses انہوں نے خود بھی بتا دیا کہ آپ نے ان کو کیا کرنا ہے اس طرح سے accounts کے head بنانے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے company کا نام لکھا ہے جس سیمسن کمپنی ہے accounting equation ٹھیک ہے requirement 1 اور 2 ہم کٹھے کر رہے ہیں جو part 1 اور part 2 ہے اس کو ایک اٹھے solve کر رہے ہیں accounting equation کا ایک specific format ہے اسی format کو ہم نے follow کرنا ہے تو ادھر سے date کا کالم ہم ایک بنا لیں گے اور accounting equations لکھیں گے accounting equations ہم سب کو پتا ہے بہار wins بہار understands اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ خود ہیڈ بتا دیا نہ بھی بتاتا تو ہم ٹرانزیکشن پڑھتے رہتے اس کے مطابق کرتے رہتے تو انہوں نے کہا arrange the following assets liability تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا cash کا account cash کے head create کریں اس کے بعد account receivable کا requirement number one میں کہ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے arrange کرنا account receivable اس کے بعد office equipment ٹھیک ہے تو یہ ہے asset side liability side میں account payable کا head create کرنا ہے plus دیکھیں equities کے four elements ہیں اس کو ہم expand کریں گے سب سے پہلے یہاں لکھیں گے capital اس میں سے minus کریں گے drawings اس میں add کریں گے revenue اور minus کریں گے expenses تو start کرتے ہیں question کو solve کرنا transaction transaction one ہے جی یہاں پہ date لکھ دیتے ہیں may one کی transaction ہے جی تو ان کی آپ نے کیا کرنا ہے business point of view سے آپ نے اپنے recording کرنی ہے transaction نہ کے owners point of view سے تو یہ جو شروع میں invest کیا ہے اب دیکھیں cash کو invest کیا ہے business میں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ business point of view سے دیکھیں تو business میں cash invest ہوئے اس کا مطلب cash میں اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور capital business جو بھی business start کرتے ہیں جو جتنی بھی amounts ہے at the initial time تو وہ کیا کہلاتی ہے capital کہلاتا ہے initial capital تو سب سے پہلے cash ہے جی 60,000 dollar cash investment کی ہے تو cash کے head کے نیچے ہم نے اس کو لکھ دینا ہے اور 60,000 capital میں add کریں گے تو capital میں بھی اضافہ ہے next transaction ہے جی may one کی وہ بھی rented a furnished office and paid $3,200 cash for may rent ٹھیک ہے ایک office rent پہ لیے $32 is کا rent ہے تو rent پہ کیا تو rent کیا ہے آپ کا expense ہے business کا تو جب آپ rent پے کریں گے تو cash میں کمی ہوگی تو cash میں سے کیا کر دیں گے minus کر دیں گے اور ادھر سے expense میں minus $3,200 تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے balance کرنا ہوتا transaction کو کہ ہماری transaction کے بعد accounting فیوچر جا آپ پیمٹ کرنی ہے اب بھی پیسے نہیں دیا آپ نے تو جن کے فیوچر میں پیسے دینے تو ان کو وہ creditors ہیں mean کہ اس کو account payable میں لکھیں گے liability ہے آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ کا تو office government میں تو اضافہ ہوگا کیونکہ آپ نے asset خرید ہے 1680 dollar کا اور ساتھ میں کیا ہے liability بھی ہے جو آپ نے pay کرنے ہے 1680 dollar تو اس کے بعد balance کریں گے یہ ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس add or decrease ہو ہے plus 1680 office equipment is equal to یہ liability create ہو گئی plus 60,000 capital and minus 3200 expense May 5 کیا جی paid 800 cash for this month cleaning services آپ نے کو cleaning services لی ہے تو उन क्या करने आप 800 dollar pay करना है तो 800 dollar pay करने 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 क्या है वो आपके expense है जो भी expense होगा एक expense में लिखेंगे दूसरा cash pay करते होंगे तो cash में कमी होगी तो 800 minus cash में कमी हो जाएगी और इदर से 800 expense में तो उसके बाद फिर balance करेंगे expense है तो यह minus minus add हो जाएगे ठीक है यह 4000 हो जाएगा यह May 5 की transaction थी date लिखना भूल के हम तो next transaction है May 8 की May 8 की है provided consulting services for a client and immediately collected rupees 4600 dollar cash अब देखे जब आप किसी को services provide करते है ठीक है तो वह से आपको income generate होते जो के revenue होती है तो revenue आपकी क्या है income है आप ने services provide की है तो उस time immediately collected cash है cash भी आप ने receive करे तो it means cash में increase हुई है और आपकी revenue में भी क्या हुआ है इजाफा हुआ है तो May 8 को आप आप consulting services दी और 400 dollar receive किया तो 400 cash में add कर दें और इदर से 2600 revenue उसके बाद balance करेंगे तो यह 60,600 cash total balance हो जाएगा 1680 का office equipment is equal to liability plus 60,000 capital plus 4,600 के revenue minus 4,000 का expense next जाजी May 12 की May 12 के जी provided 3,000 of consulting services for a client on credit अब देखें उधार पे services दी है आप जो उधार पे services देते हैं तो उसका क्या मतलब है कि आप ने अभी पैसे receive नहीं किया है आप इन future जा की receive करेंगे पैसे तो जब future में पैसे receive करने तो उन को account receivable कहते हैं यह debtors जो होते हैं तो यह तो आपका revenue आप देखे पहली transaction थी made की यह भी revenue था लेकान इसमें immediately cash collect कर लिया था लेकान यह May 12 की जो है इसमें क्या है संसेज उधार के उपर रेविन्यू तो है हमारा 3,000 का revenue है तो revenue में इजाफा करेंगे 3,000 का May 12 का और साथ इमें account receivable में भी क्या करेंगे इजाफा करेंगे तो यह account receivable के head है इसी के क्या प्लस 3,000 account receivable प्लस 1,680 इस इकूल तो 1,680 प्लस 60,000 का capital प्लस 7,600 का revenue मिनिस 4,000 का expense ठीक एक चीज़ाद रखने हर amount उसी head के जो related head उसी के नीचे लिखनी है क्योंकि plus minus करते होए इदर अधर होगे तो फिर आप account receivable रखने रखने तो यह गलत होगे इस तरह से balance तो next transaction है May 15 तो उस की लिए आप ने assistant एक hire किया हो ता उसको salary दिया 850 पर आप देखे salary business का expense expense है expense pay किया है तो एक expense में लिखे दूसरा क्या है cash pay कर रहे तो cash में क्या होगी कम ही होगी क्योंग cash आप से चला जाएगा तो minus 850 cash में और minus 850 expense में तो यहां से balance करेंगे तो 60,000 इसको balance कर देंगे 6,600 minus 850 तो रिमेन आज जाएगी 59,750 plus 3,000 account receivable plus 1,680 का office equipment is equal to account payable plus 60,000 capital plus 7,600 का revenue minus 4850 आपके expense हो जाएगा total next जाजी May 20 की transaction receive 3000 cash payment for the services provided on May 12 देखिए यह जो May 12 है यहां पे आपने सर्फिस प्रवाइड की थी यह वाली 3000 आपने क्या लिखा था अकाउंट receivable में आपकी revenue था लेकर अभी आपने receive करने थे तो May 20 को आपने क्या किया है receive कर लिया है 3000 तो जब आप receive प्रवाइड 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 62,750 प्लस यहां पे 0 बैलेंस हो जाएगा प्लस 1680 इस इकूल तो 1680 प्लस 60,000 क्या होगा revenue minus 4850 expense हो जाएगा next जी May 22 प्रवाइड 2800 of consulting services on credit फिर आपने उधार के उपर services provide की है 2800 की तो एक तो आपका revenue है यह 2800 डॉलर और दूसरा क्या है अभी आपको मिले नही है तो कौन से हैड के नीचे लिखेंगे हम account receivable के हैड के नीचे लिखेंगे यह account receivable वाला है ठीक है तो यह account receivable में 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 22 में में आपके प्लस 2800 account receivable में और revenue earn की आपने लेकर अभी आपको मिली नहीं है तो revenue में भी इजाफा करेंगे उसके बाद balance करेंगे 6050 प्लस 2800 प्लस व्लस सोला सोची को अपके प्लस सोला सोची account पहाबल प्लस 60,000 प्लस इनको आपके 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 10,400 minus 4850 کیا ہو جائے گا Expense ہو جائے گا اس کے بعد May 25 کی ہے Receive 2800$ of cash payment for the services provided on May 22 May 22 کو جو آپ نے services provide کی تھی 28 ہوگی 25 تری کو آپ نے وہ پیسے کیا کیا ہیں Receive کر لیا ہیں تو admin cash آپ کے پاس آئے بزنس پوائنٹر ویو سے تو cash میں اضافہ کریں گے 2800$ اور account receivable میں سے کیا کر دیں گے minus کر دیں گے کیونکہ جن سے پیسے لینے تھے وہ لے لیا ہیں تو یہاں پہ balance کیا ہو جائے گا nil ہو جائے گا اس کے بعد پھر balance کریں گے add plus یہ لی بیلیٹی ہے 1680$ plus 60,000$ کے capital plus 10,400$ کی revenue minus 4850$ expand ہو جائے گا fix کو ہم نے یہ payment کر دی ہے 1680$ تو جب آپ payment کر دیں گے تو آپ کی جو پیسے دینے تھے وہ ختم ہو جائیں گے تو لی بیلیٹی آپ کی کام ہو جائے گی 1680$ اور ادھر سے cash pay کریں گے تو cash میں کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی اس کے بعد balance کریں گے minus 1680$ تو remaining balance آ جائے گا 63,870$ plus 0$ 1680$ اور یہاں پہ آپ کی لی بیلیٹی ختم ہو جائے گی تو یہ 0$ ہو جائے گا plus 60,000$ کا capital plus 10,400$ کا revenue minus 4850$ expanse میں آ جائے گا May 26 next جی May 27 پرچیز آپ کے اوپر کرزہ ہوگا 60$ کا 60$ کا تو 60 کیا ہے account payable میں لکھیں گے اور ادھر سے کیا ہے 60 expense میں آ جائے گا اس کے بعد balance کریں گے 60 لائے پرپر چاہ ہے 60 350$ gonna озя 60 تو یہاں پہ expanse سے جائے گا جی 4910 next transaction ہے جی میر 28 کی میر 28 میں کیا ہے paid 850 dollar cash for an assistant salary for the second half of this month ٹھیک ہے پہلے ہم نے first half کی salary دی تھی اب ہم کیا کر رہے ہیں second half کی salary دے رہے ہیں تو 850 salary expense ہے تو ایک تو expense میں آگیا دوسرا آپ cash pay کریں گے اس کو تو cash میں کیا ہوگی کمی ہوگی 850 اور ادھر سے 850 کیا ہے expense میں آ جائے گا اس کے بار balance کریں گے 33870 minus 850 تو یہ 63000 20 روپیز plus account payable 0 ہے office equipment 1680 plus 60 کا account payable plus 60000 capital plus 10400 اور یہ minus minus add ہو جائیں گے 4910 plus اس میں کیا کریں گے 850 تو 5760 0 ہے کیا ہو جائے گا expense ہو جائے گا میں 30 کی ہے next transaction pay 200 dollar cash for this month telephone bill telephone bill کیا ہے business کا expense ہے تو یہ بھی expense کو اترہ trade کریں گے ایک تو expense میں لکھیں گے دوسرا جب cash pay کر رہے ہوں گے تو cash میں کم ہی ہوگی تو cash میں سے minus کر دیں گے تو 200 minus cash میں سے and 200 expense اس کے بعد balance کرنا ہے 63020 روپیز minus 200 تو یہ بیلنس ہے جائے گا جی 62000 820 plus account payable 0 ہے plus 1680 کو office equipment plus 60000 کیا ہے آم 60 dollar account payable plus 60000 capital plus 10400 کا revenue ہے تو یہ add ہو جائیں گے 5960 expanse ہو جائے گا total ایک اور transaction ہے May 30 کی paid 480 cash for this month utilities تو اس مہینے کے آپ نے کیا کیا ہے utilities pay کیا ہے یہ بھی expense ہے تو cash pay کیا ہوگا اور ادھر سے expense میں آئے گا تو 480 minus کریں گے cash میں سے کہ cash outflow ہوگا and 480 expense میں لکھیں گے اس کے بعد balance کریں گے minus کریں گے 62 a20 minus 480 تو remaining balance ہا جائے گے جی 62300 40 plus 0 plus 1680 is equal to 60 plus 60,000 capital ہو جائے گا plus 10,400 400 کا revenue ہے اور یہ بھی expense ہے تو اس کو بھی add کریں گے 5960 plus 480 تو یہ ہے جائے گا جی 6440 0 last transaction ہے جی اس کی May 31 کی okay jd simpson with drew 1200 dollar cash for personal use jd simpson نے اپنے ذاتی استعمال کے لئے کیا کیا ہے کیش ویڈڈراؤ کروائے ٹھیک ہے سیپریٹ انٹی کنسیپٹ کے تحر جب بالک بزنس میں انویسٹ کرتا ہے تو ایکٹی میں اضافہ جب ویڈڈراؤ کروائے گا تو ایکٹی میں سافظہرے کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی تو جو بھی ایکٹی ہے جتنے بھی پیسے ویڈڈراؤ کروائے گا وہ کیا کہلاتی ہے ڈرائنگز کہتے ہیں اس کو ذاتی استعمال کے جو کیش نکلوا سکتا ہے گوڈز یا کوئی اور چیز یا کوئی ایسٹس ہے تو ڈرائنگز میں اس کو لکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو چیز آپ سے آنر لے رہے ہیں اس میں بھی کیا کریں گے کمی اب اس کیس میں وہ کیا کر رہے ہیں 1200 کیش ویڈڈراؤ کروائے تو 1200 کیش ویڈڈراؤ کروائے تو کیش میں کمی اور ایدھر سے مائنس 1200 ڈرائنگز اس کے بعد بیلنس کرنا ہے تو بیلنس کریں گے باسٹھ ہزار تین سو چالیس مائنس 1200 تو کیش کا بیلنس ہے جائے گے جی ایک سٹھ ہزار ایک سو چالیس اکاؤنٹ شیبل کا زیرو بیلنس ہے پلس آفیس ایک اپمنٹ ہے وان سیکس زیرو پلس سکسٹی کے ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ پیبل سکسٹی تھاؤزنڈ کا کیپٹل ہے مائنس 1200 کی ڈرائنگز ہیں پلس 10400 کا ریوینیو ہے مائنس 6440 تو یہ تھا جی یہاں تک last transaction اب دیکھیں اینڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹنگ ایکویشنز کو دوبارہ لکھنا ہے assets is equal to labilities plus equities تو assets کو سب سے پہلے add کرنے ہیں assets side 61140 ٹھیک ہے تو اس کو add کرنے ہیں اور 1660 کو add کریں گے تو یہ آ جائے گا جی 62820 تو یہ side کیا ہو جائے گی برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ side آئے جی اب دیکھیں اس کو برابر کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کتنی برابر اس liability کیا ہے 60 ہے اب دیکھیں equities کا balance ہم نے خود find کرنا ہے کیسے find کریں گے تھے کہ شروع میں equity کو میں نے expand کیا تھا کہ equities کے four heads ہیں capital drawings revenue and expenses ٹھیک ہے دو heads equity میں اضافہ کرتے ہیں دو کیا کرتے ہیں کمی کرتے ہیں تو جو plus کا sign ہے جن کے ساتھ ان کو add کر دیں گے اور جن کے negative کا sign ہے ان کو کیا کر دیں گے minus کر دیں گے تو 60,000 minus 1200 کی drawings ہے اور plus یہ revenue ہے 10,400 کا اور اس میں سے minus کرنا ہے expense 440 تو remaining جو آجائے گے جی 62,760 تو یہ آپ کا کیا ہوگی equity ہوگی تو یہ total کریں گے 62,820 assets is equal to تو ان دونوں کو بھی اگر add کریں گے وہ بھی کتنا آئے گا 62,820 تو اس کو balance کر لیں plus 60 تو یہ بھی کیا آ رہے ہیں دونوں sides کا 62,820 آ رہے ہیں تو یہ equations ہم نے کرنے تھے ٹھیک ہے جی تو اس سے related اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا comment دینا چاہیں کوئی feedback دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں اور دوستوں کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو سکتے ہیں اللہ حافظ